گوڈزیلا کینگ آف تی مانسٹر اس مووی میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے انسان جس کریچر کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں آخر میں وہی کریچر ان سب کی جان بچاتا ہے اور زمین پر آنے والے ان خطرناک ٹائٹنز کو مار دیتا ہے جو انسانوں کو مارنا چاہتے ہیں اگر آپ نے یہ مووی پہلے نہیں دیکھی تو آج اس کو ضرور دیکھیں اس مووی کا آغاز خطرناک کریچر سے ہوتا ہے ان کریچر کو مووی میں ٹائٹنز کہتے ہیں اور یہ سترہ ٹائٹنز زمین پر موجود ہیں مونارخ ارگنائزیشن ایسے ہی خطرناک کریچر کی تلاش میں تھی یہ ارگنائزیشن ان سترہ ٹائٹنز کو ڈھونڈ کر ایک سلیب میں ڈال کر ان کے سسٹینبل ایکو سسٹم میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ خطرناک کریچر کبھی بھی زمین پر واپس نہ سکیں ان میں سے ایک کریچر گوڈزیلا جو کہ انسانوں کی نیوکلئر ٹیسٹ کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے اس مووی کا سٹارٹ مووی کے لاسٹ پارٹ سے ہوتا ہے جہاں موٹو اور گوڈزیلا جھگر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر ایما اور اس کی فیملی بھی ہوتی ہے ایما کا بیٹا اسی لڑائی میں مارا جاتا ہے ایما ابھی بھی موراخ ارگنائزیشن کے لیے کام کر رہی ہے یہ اپنے ہزبنڈ میکس سے الگ ہو گئی تھی ایما مونار کے ہی ایک ہیڈ کوارٹر جو کہ جنگل میں ہے اس میں رہتی ہے اس کوارٹر میں ایما اور اس کی بیٹی رہتی ہے ایک دن اچانک جنگل میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے سے بچنے کے لیے یہ اپنے آفیس چلی جاتی ہے یہاں پر ہمیں ایک موطرہ ٹائٹن دیکھنے کو ملتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے انسانوں کو دیکھتے ہی موطرہ ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ایما کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے اور یہ ڈیوائس فرکوینسی کو ایمٹ کرتی ہے جب ایما اس کو یوز کرتی ہے تو وہ کریچر سکون سے بیٹھ جاتی ہے اب یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور اندھا دھن فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیڈر کا نام ایلن ہوتا ہے یہ لیڈر ایما کو اس کی بیٹی اور اس کی ڈیوائس کو کٹنیپ کرنے کے لیے جاتا ہے ایلن کو لگتا تھا کہ ایما اور اس کی ارگنائزیشن نے زمین کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر ہمیں زمین کو بچانا ہے تو ٹائٹنز کو زمین پر ضرور لانا ہوگا تاکہ وہ زمین کے انوارمنٹ میں ایک بیلنس لاسکے ایلن ایما کو منارک ارگنائزیشن کی دوسری لوکیشن انٹرٹیکا پر لے کر جاتا ہے اسی جگہ پر یو ایس کی پرائیوٹ کوٹ میں ایک بحث چل رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹائٹنز انسانوں کے لیے خطرے کا باعث ہے اور وہ سب ٹائٹنز کو مارنا چاہتی تھی لیکن منارکن ٹائٹنز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ کریچر انسانوں سے پہلے زمین پر موجود تھے اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے نہ کہ اس کو ڈسٹرائی کرنا چاہیے اب یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ منارک کے ڈاکٹرز کو ایما کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کو کسی نے کٹنیپ کر لیا ہے اب یہ لوگ یہاں سے سیدھا ایما کے ہزبن کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی پہلے اسی ارگنائزیشن میں کام کر چکا ہے اور یہ ڈیوائس اسی نے بنائی تھی لاش پر لڑائی میں ان کا بیٹا مر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس لڑائی میں اب شامل نہیں ہونا چاہتا لیکن وہ لوگ اسے کافی کنونس کرتے ہیں اور یہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ ایما اور اس کی بیٹی کو بچا کر واپس لا سکے یہ لوگ میکس کو لے کر اسی لوکیشن پر چلے جاتے ہیں جو سمندر کے بیچوں بیچ ہوتی ہے اور سمندر کے نیچے ان کا کنٹرول روم تھا مونارخ نے جہاں جہاں ٹائٹنز کو رکھا تھا وہاں ان کا ایک ایک ہیڈکورٹر بھی تھا اب یہ لوگ کنٹرول روم میں آتے ہیں ان کو کافی ٹائم سے گوڈزیلا کا سگنل نہیں مل رہا تھا لیکن اب اچانک ان کو کافی سٹرونگ سگنل ملتا ہے یعنی کہ گوڈزیلا اس سینٹر کو تباہ کر سکتا ہے اب ہر طرف ہلچل سی مچ جاتی ہے میکس ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن اچانک سمندر میں ایک گوڈزیلا اسے نظر آتا ہے یہ گوڈزیلا سمندر کے بیش رہتے ہوئے پوری دنیا کی سیر کرتا ہے اور ان ترتکہ میں مونارخ کے دوسرے کوٹر میں جاتا ہے جہاں انہوں نے ایک اور ٹائٹن رکھا ہوا ہے اب یہ لوگ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک کنگ گیڈورا دیکھتے ہیں مونارخ نے اسے ایک ایکو سسٹم میں رکھا تھا گوڈزیلا اور گیڈورا صدیوں سے ایک گسرے کے ساتھ رہتے تھے اسی لیے گوڈزیلا اسے بار بار دیکھنے آتا تھا اب یہاں پر مونارخ کی ٹیم ایما کو بچانے پہنچ جاتی ہے لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ ایما ایلن سے ملی ہوئی ہے ایلن نے ان کو جو کڈنیپ کیا تھا وہ صرف ایک ڈراما تھا ایما کا یہاں پہنچنے کا اصل مقصد گیڈورا کو جگانا تھا ایما اب میکس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے اور گیڈورا کی دیوار کو توڑ دیتی ہے اب گیڈورا باہر آ جاتا ہے دوسری طرف گوڈزیلا بھی اسی کے انتظار میں تھا اور وہ بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے ان میں بہت بڑی جنگ ہوتی ہے بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مونارخ کی ٹیم اپنی جان بجاتی ہے اب گیڈورا انسانوں کو بھی مارنے ہی والا تھا کہ اتنے میں ایما اسی ڈیوائس کو آن کرتی ہے اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے سب بچ جاتے ہیں اب یہاں پر ایما ایلن کے ساتھ اور میکس مونارخ کے لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے مونارخ کے لوگوں کو اب ایما کا ایک ویڈیو میسج ریسیب ہوتا ہے جس میں وہ ایلن کے ساتھ ملنے کی وجہ بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ٹائٹنز کو آزاد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انسانوں نے اس زمین کو بہت ہی خراب کر دیا ہے پاپولیشن بڑھ گئی ہے پودے ختم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے اور کہتی ہے کہ ٹائٹنز ہی اس زمین کے اصلی پرٹیکٹر ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں ریڈیشنز ہیں اور کہتی ہے کہ انہی کی وجہ سے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا تھا اس کی یہ بات سن کر میکس بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹائٹنز تو انسانوں کو مار ڈالیں گے پھر تم کیا کروگی وہ کہتی ہے کہ صدیوں سے انسان اور یہ ٹائٹنز بیلنس کے ساتھ اکٹھے زمین پر رہے تھے اور کہتی ہے کہ میں ون بائی ون سب ٹائٹنز کو آزاد کر دوں گی تاکہ وہ زمین کو صحیح حالات میں لا سکیں اسی کے ساتھ ہی وہ کال کٹ کر دیتی ہے اپنے پلان کے مطابق اب وہ نیکس ٹائٹن روڈن کو آزاد کرتی ہے یہ ٹائٹن ایک ہول سے باہر نکلتا ہے اس کے نکلنے سے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے اب یہاں پر گیڈورا بھی آ جاتا ہے اور پورے ماحول کو ایسا کر دیتا ہے جیسے یہاں پر بہت ہی بڑا طوفان آیا ہو اب یہاں پر منارخ کے لوگ جان بوجھ کر روڈن کو کنگ گیڈورا کے سامنے لے آتے ہیں تاکہ وہ اسے زخمی کر دے اور زیادہ سے زیادہ ٹائٹن آزاد نہ ہو سکیں ان دونوں میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے یہ سب کرنے کے بعد گیڈورا منارخ کے پلین پر حملہ کرنے لگتا ہے کہ اتنے میں سمندر کے نیچے سے گوڈزیلا آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اب ان دونوں میں بہت ہی پوری جنگ ہوتی ہے ان کی اس جنگ کی وجہ سے کافی لوگ مارے جاتے ہیں یہاں پر منارخ کے ملیٹری ان کو انفارم کرتی ہے کہ انہوں نے لاشٹ وار کے بعد ایک میزائل بنائی تھی اس میزائل کو آکسیجن ڈسٹرائر کہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میزائل کو لانچ کرنے لگے ہیں تاکہ وہ ان کو مار سکیں اب اس میزائل کو سمندر میں لانچ کیا جاتا ہے اور یہ میزائل گوڈزیلا کے اوپر جا گرتی ہے میزائل کے گرنے کی وجہ سے یہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے گوڈزیلا مر جاتا ہے لیکن کینگ گیڈورا پر اس میزائل کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے منارخ والے اس پر سٹیڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں سٹیڈی کرنے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ گیڈورا ارث کریچر نہیں بلکہ ایلین کریچر ہے جو صدیوں پہلے زمین پر آیا تھا اسی وجہ سے ان دونوں میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی اب یہاں پر منارخی اس لوکیشن سے بہت سارے ٹائٹنز آ کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر میڈیسن ایما پر بہت ہی غصہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں مودرا دیکھنے کو ملتی ہے سٹارٹنگ میں اس نے خود کو ریپ کیا ہوا تھا لیکن گیڈورا کے حملے کے بعد یہ اپنی جگہ سے باہر آ جاتی ہے اب یہ ایک بٹر فلائی کا روپ لے کر آتی ہے مودرا گوڈزیلا کی یا تو وائف ہے یا پھر اس کی فرنڈ ہے مودرا اس کے لیے سونگ گانا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کو پتا چل سکے کہ گوڈزیلا کہاں ہے اب گوڈزیلا بھی اس کا جواب گانے کے ذریعے دیتا ہے جس سے منارخ کے لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ گوڈزیلا زندہ ہے مودرا اس کی آواز کو ٹریس کرتی ہوئی منارخ کے آفیس چلی جاتی ہے اب منارخ کے لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ گوڈزیلا کو ڈھونڈ کر ٹھیک کر سکیں یہ لوگ جیسے جیسے سمندر میں نیچے جاتے ہیں تو انہیں ریڈیشنز کے سائنس ملتے ہیں اب نیچے جانے کے بعد ان کو ایک چونکاٹ دینے والی چیز ملتی ہے سمندر میں ان کو ایک شہر ملتا ہے یہاں پر ان کو انسان اور ٹائٹنز کی پینٹنگ بھی ملتی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اور ٹائٹنز صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے یہاں پر گوڈزیلا اپنے زخموں کو ریپیر کرنے آیا ہوتا ہے اب انسانوں کو بچانے کے لیے گوڈزیلا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اس جگہ پر گوڈزیلا کی وجہ سے ریڈیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں ان ریڈیشنز کی وجہ سے گوڈزیلا کے سیل ریگرو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے انوارمنٹ میں بہت زیادہ مقدار میں ریڈیشنز ہوتی ہیں اب ایک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نیوکلئر بلاسٹ کرنا ہوگا اس بلاسٹ کی وجہ سے گوڈزیلا کی باڈی کے تمام زخم ریپیر ہو جائیں گے لیکن یہاں پر ریڈیشنز کی وجہ سے جانا بہت ہی مشکل تھا اب ڈاکٹر اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے نیوکلئر کو گوڈزیلا کے نزدیک لے کر جاتا ہے اور یہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی بورٹ بھی تباہ ہو جاتی ہے اس بلاسٹ کی وجہ سے سمندر میں سے بہت ہی خطرناک ٹائٹنز باہر آتے ہیں اور کافی لوگوں کو مار دیتے ہیں اب میڈیشن ایک سٹیڈیم میں اسی ڈیوائز کو لے کر آتی ہے اسے سپیکر پر لگا کر اس کی فرکوینسی کو آن کر دیتی ہے جس کو سن کر وہ میڈیشن کو مارنے لگتے ہیں کہ اتنے میں وہاں پر گوڈزیلا آتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اب یہاں پر سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف گوڈزیلا ہے گوڈزیلا کو یہاں پر گڈورا مارنا شروع کر دیتا ہے کہ اتنے میں وہاں پر مودرا آ جاتی ہے اور وہ گڈورا پر حملہ کرنے لگتی ہے اس کے حملہ کرنے سے پہلے یہاں پر روڈن آ جاتا ہے اور ان دونوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں مودرا روڈن کو مار دیتی ہے اب گوڈزیلا کا ریڈیشن لیول بڑھتا ہی جا رہا تھا اگر یہ تھوڑی ہی دیر میں کنٹرول نہ ہوا تو یہاں پر بہت بڑا بلاچ ہو جائے گا گوڈزیلا کے پاس مودرا آتی ہے اور اس کی باڈی میں جتنی بھی انرجی ہوتی ہے وہ گوڈزیلا میں ٹرانسفر کر دیتی ہے اور گوڈزیلا نارمل حالت میں آ جاتا ہے لیکن پھر بھی اسے پورا ریپیر ہونے میں ٹائم لگنا تھا جس کی وجہ سے ایما اس ڈیوائس کو آن کرتی ہے ڈیوائس کے آن ہوتے ہی گوڈیرا ایما کے پیچھے پڑ جاتا ہے لیکن اب یہاں سے میڈیسن مارک آرمی اور منار کے لوگ جا چکے ہوتے ہیں اب گوڈیرا ایما کو مارنے لگتا ہے کہ اتنے میں وہاں پر گوڈزیلا کی انٹری ہوتی ہے او مائی گوڈ گوڈزیلا اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ اس کے چاروں طرف انرجی ہی انرجی ہوتی ہے اب گوڈیرا گوڈزیلا پر آگ اگلنے لگتا ہے لیکن گوڈزیلا اسے مار دیتا ہے اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور سب ٹائٹنز گوڈزیلا کے آس پاس آ جاتے ہیں مووی کے لاشٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ انسان اور ٹائٹنز اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹائٹنز زمین کو ریپیر کرنے میں انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو آج کی یہ مووی آپ کو کیسی لگی نیچے کمیٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید موویز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ہالی ووڈ اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے خدا حافظ